بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد اسلام علیکم میں ہوں سگد محمد النکوی اور آپ دیکھیں برگام کلم حق ناظرین جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ آج پانچ فروری ہے کشمیر ڈے کے حوالے سے ہم یہ دن مناتے ہیں اور پورے ملک میں چھٹی بھی ہوتی ہے تو آج ذرا ہم اس میں بات کرتے ہیں کشمیر ستوری ڈیریک ڈے کے بارے میں تھوڑا اس کا پہلے بیک گرونڈ جانتے ہیں کہ ہم کیوں مناتے ہیں اور یہ کس وجہ سے کیوں کب شروع ہوا آئیے انیس سو نوے کی بات ہے جب قاضی حسین احمد جو جماعت اسلامی سے تھے انہوں نے فرس پروپوز کیا تھا اس دن کے بارے میں دن نائنٹی نائنٹی ون میں پرائم نسٹر جو محمد نواز شیف تھے انہوں نے اس دن کو کشمیر سویڈیرٹی ڈے سٹرائک کے نام سے مشہور کیا اور پھر سوال آتا ہے کہ وائے کشمیر سویڈیرٹی ڈے ایز سویڈیرٹی ڈے فرسٹ و فال ہم یہ ایک ایبزرونس آف پاکستان ہوتی ہے یہ ہم انہوں کے شنیٹی شو کرتے ہیں انہوں کے سپورٹ شو کرتے ہیں کشمیر اکپائیڈ جو کشمیر اس کے بارے میں دن جو ان کے نیشنلس تھے جو انہوں نے انڈیا سے سپریٹ کیلئے جو انہوں نے محنت کی اور جو اس کنفرکٹ میں ڈائیڈ ہوئے مرے ان کو ہم خراجہ کی عدد پیش کرتے ہیں اب تھوڑا بات کرتے ہیں کہ کشمیر اسیو کے بارے میں ہم پاکستانی اور جو انڈیاں ہیں ان کی سوچ میں فرق کیا ہے فرق کیا ہے کہ انڈیاں جو ہیں وہ کشمیر کو ایزا ٹیریٹری ایک علاقی کی طور پر جو اس کو اپنا مانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اگر ہم نے ان کو ازادی دے دی تو ہمیں باقی علاقی بھی ہم سے ازادی مانگئے لیکن ہم کشمیر کو علاقہ نہیں سمجھتے ہم ان کو انسانیت کے ناتے ان کو ہم اپنے باہی سمجھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب ان پہ ان کا خون خراب ہوتا ہے کوئی گیٹر سٹیز ہوتی ہیں کوئی ان پہ تشدد ہوتا ہے تو ہم ان کے برابر شریک ہوتے ہیں اور ان کے درد میں اپنا برابر پورا حصہ ڈالتے ہیں ہم 1947 سے لے کے جب پہلی طریق شروع ہوئی کشمیر کی پھر 1999 میں شروع ہوئی اس کے بعد آج تک ہم کشمیر کے حق میں لڑ رہے ہیں ان کے سپورٹ کر رہے ہیں اور ہم نے تین جنگیں بھی لڑی ہیں اگر کارگری کو منایا تو چار دیکھیں اگر جنگ ہی لڑنی ہے تو ہم ایک اور جنگ لڑ لیتے ہیں لیکن جنگیں اس مسئلے کا حال نہیں ہیں ہمیں بیٹھ کے کشمیر انڈیا کو چاہیے کہ وہ اپنی سوچ پت لے اور ہم سے بیٹھ کے اس مسئلے کا حال نکالیں اور انڈیا جب سے انہوں نے اپنی فوج کشمیر پہ نافذ کیا دنیا بھر کے جتنے اسلامی کنٹری ہیں سب کی نظریں کشمیری شروع پہ ہیں اور اس کے بعد انہوں نے اپنی اپنے جو انہوں نے وہاں کے روز کے جو ان کے تشدد ہے آیا روز وہ ہوتے ہیں اور 2019 میں کشمیر کے لیے 2019 بالکل اچھا ثابت نہیں ہوا کیونکہ انڈیا نے 2019 میں پانچ اگز کو ان پہ کرفیو نافذ کیا جو آج تک لگا ہوا ہے آج ایک سو چوراسی دن وان نیٹی فور ڈیز ہو چکے ہیں اس کرفیو کے سٹل یہ ابھی تک چل رہا ہے اور سال سال انہوں نے انڈیا کشمیر کا سپیشل سٹیٹس کو بھی ختم کیا دن انہوں نے آرٹیکل تھری سیمیٹی اور تھرٹی فائیب ایو کو بھی ختم کیا ہم تو بھئی شروع سے یہ کہہ رہے ہیں انڈیا کو کہ وہ آئے مل بیٹھے ہمارے ساتھ اس مسئلے کا حل نکالیں ورنہ دونوں قوم میں آٹومک پاور ہیں اگر مسئلے جنگ سے حل ہونا ہے اس مسئلے کو تو دونوں آٹومک اگر اس کے بعد کچھ بچتا ہے تو وہ پھر ان کے لئے بہتر ہے اور آرون دتی رائے نے ایک بڑی پیاری بات کہ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے انڈیا نے کشمیر کو اکپائیڈ کیا ہوا تھا لیکن اب اب یہ ہے کہ جو کشمیری کا نیریٹیو ہے اس نے انڈیا کو اکپائیڈ کیا ہوا ہے اور یہ بات واقعی سچ ہے اس کے بعد انڈیا نے ان پر کرفیو لگا دیا ہے ان کا سپیچنل سٹیٹس ختم کیا ان پر سختیاں اور کر دی ان پر فوج اور بہاری فوج ان پر قابض کر دی اتنا ملٹرائز ان کو کر دیا کہ ہر دس کشمیری پر ایک فوجی قابض ہے اس وقت اتنا ملٹرائز ہو گئے ہیں اور انڈیا اس کے بعد خود کو کہتا ہے کہ میں ایک قوم بھی نہیں ہے وہ خود کو دمکرٹک قوم جو کہتی ہے وہ تو سویلائز قوم کیا ایک سویلائز قوم بھی نہیں ہے اس نے آج دن نہ تک لوگوں پر گھولیاں چلاتی ہے ریپ اس نے بپن بنا لیا ہے آئے روز وہاں اٹر سٹیز ہوتی ہیں کشمیر پہ تو یہ ایک دمکرٹک قوم ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتی تو ہماری یہی قوم متحدہ سے بھی اور باقی مسلمان کنٹری سے بھی یہ ہے کہ وہ وہاں کے آواز اٹھائیں اور اگر اس طرح ہی ہوتا رہا تو فائدہ کسی کو بھی نہیں ہے صرف اور صرف نقصان ہے کشمیر کے مسلمانوں کے لیے ان کی جانے روز جاتی رہیں گی اسی طرح اور کرفیو دن بعد دن بجائے کم ہونے کے بڑھتا جا رہا ہے آج ایک سو چوراسی دن ہو گئی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی آواز جو بھی اٹھائے کوئی اس کے بات سننے کو نہیں ہے کوئی مسلم کنٹری اس پہ نظر تو رکھیں لیکن ان کی کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا اور آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ نائن الیون کے بعد جو ہمارے جنرل مشرف صاحب تھے جو صاحب کا آرمی چیپ اور صدر تھے انہوں نے جو کشمیر پہ ایشو پہ جو یوٹن لیا ہے وہ کشمیر کاؤز کو اس سے بڑا نقصان پہنچا ہے اور آخر میں دو تین ایک شعر ہیں کشمیر پہ وہ میں بولنا چاہتا ہوں کہ یہ مجھے لاحق ہے تجھے لاحق ہوتا تو پتا چلتا ظلم کی جو چلاٹ ہے تجھ پر ہوتا تو پتا چلتا مسلمان بھی خموش ہے ظلم پر مسلمان بھی خموش ہے ظلم پر ازادی کے راہوں میں تو بھی ہوتا تو پتا چلتا یہ جو گولی کے بدلے پتھر کی زبان ہے یہ جو گولی کے بدلے پتھر کی زبان ہے اس گولی کے زد میں تو بھی ہوتا تو پتا چلتا یہ جو بوکھے بچوں کی آئے ہیں یہ جو بوکھے بچوں کی آئے ہیں اگر اس میں کوئی تیرا ہوتا تو پتا چلتا کتنے عرصے سے ہم قید ہیں یہاں کتنے عرصے سے قید ہیں ہم یہاں ہماری جگہ تم ہوتے تو پتا چلتا اور آخر میں ایک شعر ہے کہ سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا یہاں ایک بستی ہے لوگ جسے کہتے کشمیر ہیں تو ناظرین میں آپ سے یہی ارتماز کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کشمیر کے حق میں آواز اٹھائیں اور دیکھیں کشمیر بھی پاکستان کا حصہ ہی ہے ہم ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں ان کے نقصان ہم اپنا نقصان سمجھتے ہیں ان کی خوشی ہم اپنا خوشی سمجھتے ہیں اور میرے قوم متحدہ سے بھی یہ اپیل ہے کہ جتنا بھی ہو سکتے ہیں اس ایشو پر جل سے نظر ڈالیں اور جتنی مسلمان کنٹریزیں سب بھی اس پر توجہ ڈالیں تاکہ جلدہ جلدہ اس مسئلہ کا حل نکلے اور کشمیر کو ازادی مل سکے مجھے امید ہے کہ آپ کوئی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور مجھے جار دیجئے گے اگلی ویڈیو تک تب تک خدا حافظ